درجی آ دے بلاؤنز والا کون وہ بڑھا بڑھا نہیں ہے وہ جوان سے زیادہ جوش اور سٹیمن ہے اس میں کیا چونتا ہے کیا چوستا ہے کیا ٹھوکتا ہے یہ کہانی ہے ایک ایسے درجی کی جو بلاؤنز پیٹی کوٹ اور چڑیا سلنے کا کام بہت ہی اچھے سے کرتا ہے اور اس کے لیے یہ بہت ہی فیمس ہے دکان کا نام بھی بڑھا گجب کا ہے ہیروین لیڈیس ٹیلر یہ صرف لیڈیس کے کپلے سلتا ہے اور یہ جانا مانا کھلاڈی ہے اس کام میں پر اس سے زیادہ کئی یہ گھپت والے کام بھی کرتا ہے اور وہ ہی دیکھنے کو ملے گا آپ سبی کو اس پورے ویب سریس کے اندر تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا تو کہانی کے شروعات ہوتی ہے چمپا کلی اور نٹکٹ درجی سے چمپا آئی ہے اپنے فریشنیبل بلاوت سلوانے اس کے لیے درجی چمپا کے بوپس کا ماب لینے لگتا ہے پر یہ تھرکی بڑھا تو اپنے ہاتھوں سے چمپا کے دودو ایسے دبانے لگتا ہے کہ اس کا پانی اس کے جسم سے چھڑکنے لگتا ہے ویسے بھی چمپا کے جوانی ایک اچھا لوڑا پانے کے لیے ترز گئی ہے درجی چمپا کو یہاں واچھوکے اسے آوٹ آپ کنٹرول کروا دیتا ہے جس کے قارن خود چمپا اپنے سارے کپڑے اتار کر خود بڑھے کے ساتھ چمپا چاٹی کرنے لگتے ہیں اور یہاں پہ شروع ہوتا ہے ان کا گزب والا رومانس سال آج کے جمانے میں بھی ایسے تھرکے والے ٹیلر ہوتے ہیں پہلے ایسے ہی کہانیاں سننے کو ملتی تھی اور آج ریالیٹی میں دیکھ بھی لیا کھیر دونوں بڑے ہیرو اور ہیروین ٹائپ والے انداز میں پیار محبت کرنے لگتے ہیں ایسے بڑھے کی عمر پچاس سال تو ہوگی پر ابھی بھی اس کا لاوارس والا لورا چھت میں جانے کے لیے کھڑائی ہوتا ہے کیا بات ہے یار شروعات میں ہی پورے تیرہ منٹ کا زبرزست والا ہوت سن دیکھنے کو ملے گا ریتو رائی اس والے سن میں تہلکہ مچا دیتی ہے اور یہ سن بلکل انکٹ ٹائپ والا ہے اب ان کی جگل بندی ختم ہونے کے بعد ایک راج کی بات پتہ چلتی ہے یعنی کہ یہ بڑھا بڑھا نہیں ہے بلکہ جوان ہے یہ تو بس چمپارانی کے لینے کے لیے اپنے باپ کا بھیج بدل کے آیا تھا اور آج اس نے چمپارانی کا گیم بھی بجا دیا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا سالہ ببلو اتنا حرام ہے کہ بتا نہیں پاؤں گا دراصل یہ روزے سے ہی اپنے باپ کا بھیج لے کے یہاں پہ آتا ہے اور ننگا ناچ کرتا ہے اب دیکھتے ہیں آگے کن کن لوگوں کی یہ گان مارتا ہے تو ببلو ننگے ناچ کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتا ہے اس نے اپنے پلوس والے میڈم برکہ کے گھر پہ اپنے ٹیوشن لگوائی ہے برکہ بہت ہی سیکسی اور سوشل لڑکی ہے اس کی عمر تیس سال ہو گئی ہے پر ابھی تک شادی نہیں کی ہے کیونکہ جب سے اس کے ماں باپ مرے ہیں تب سے اس کو اپنے بہن کے ساتھ ساتھ گھر کی بھی جمعیداری سمالنی پڑی ہے پر برکہ ایک مرد کے لگڑے کے لیے اتنی پیاسی ہے کی وہ اپنی چرم سکھ والی پیاس مٹانے کے لیے روز بڑے والے کیلے کا سہارا لیتی ہے ایک جوان لڑکی شادی کے عمرہ کی ہو گئی ہے پر اپنے گھر کے مجبوری کے قارن شادی نہیں کر سکتی اپناتی ہے اور ابھی یہاں پہ شروع ہوتا ہے میس برکہ رانی کا سولو والا رومانٹک سین ہائے رام توبہ توبہ کیا گزب کے سین ہے یار اس ویب سریز کے پورے چڑڑی فار گان فار سین ہے برکہ کیلہ گھپا کے اندر ڈالنے والی ہوتی ہے کی تبھی اس کی دوست چمپا رانی آتی ہے اور اس کا یہ پورا کارنامہ پر برکہ اپنے گھر کی کنڈیشن بتا کر چمپا کو ایموشنل کر دیتی ہے چمپا برکہ کی فیلنگز کو سمجھتے ہوئے وہ اپنی والی بات بتاتی ہے یعنی کہ اس درجی کے بارے میں بتا کر چمپا برکہ کو بڑا ایکسائٹیٹ کروا دیتی ہے پر اس سے پہلے آج خود چمپا اپنے ہاتھوں سے برکہ کا پانی نکالنے لگتی ہے اور دونوں شروع کر دیتے ہے کچن میں ہی اپنا رنڈی گانا اور یہاں پہ ان دونوں کا لڑکیوں والا پیار بھرا سن دیکھنے کو ملے جو پورے 12 منٹ کا سن ہے پر پورا جھک کا سن ہے اُلو والوں سے آج درجی اس کی چودھائی کر کے اس کی پرم یوگ والی پیاس بجا سکے سالہ ببلو آج اپنے ٹیچر برکہ میادم کی لے گا اور مزہ بھی بہت ہی آئے گا چمپا ساری بات سمجھا کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر درجی اپنا آس لیوالا کھیل شروع کرتا ہو جائے گا درجی پورے ایک گھنٹے تک کمر توڑ والا پیار کرتا ہے اور یہ سن سب کو ضرور پسند آئے گا درجی نے جو مزہ چمپا کو دیا تھا وہی مزہ برکہ رانی کو بھی دیا ہے پر ببلو کو اب یہ بات ستانے لگتی ہے کہ اگر میرے راج کے برکہ رانی آ جاتی ہے ببلو پھر درجی والے اوتار میں گھج جاتا ہے برکہ نے جب سے اس کا لیا ہے تب سے وہ بس پاگل ہو گئی ہے اس لیے آتے ہی وہ پھر درجی کے ساتھ شما چاٹی کرنے لگتی ہے ادھر چمپا بھائی کو بھی سیکس کی پیاس بہت ہی لگی تھی وہ بھی آ جاتی ہے درجی کے پاس اور ابھی آتا ہے مزہ ببلو کی داری اتر جاتی ہے اور ان دونوں کو پورا راج پتا چل جاتا ہے چمپا اور برکہ دونوں مل کے چپل اور جھاڑو سے ببلو کو کٹنے لگتے ہے پر ببلو دونوں کو رکھے سمجھاتا ہے کہ میں درجی رہو یا ببلو پر میں تو تم دونوں کو مزے تو دے رہا ہو نا اب کی بار میں تم دونوں کو ایک ساتھ میں پیلوں گا اور برابر کا مزہ بھی دوں گا یہ کہ کر ببلو ایک ساتھ دونوں کو ٹھوکنے لگتا ہے اور لاشٹ میں سریز بہت پسند بھی آئی سو جائیے اور آپ اس weب سریز کو جلدی سے دیکھ لیجے آپ کو اس ویب سریز کی سٹوری کیسے لگی یہ مجھے کمنٹ کر بتائیے اور اس طرح کے ویڈیو پانے کے لیے جلدی سے چاہو سسکرائب بھی کر دیجے تاکہ آپ کو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی تھانکس پور آچ ان دس ویڈیو